ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا نے کون سا ریکارڈ اپنے نام کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ان کے دوفانی پردرشن کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور یووراز سنگھ میں سے کون ہے خطرناک آل راؤنڈر اپنی رائے ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو مہارت کا گھرے لیو سیزن اگلے سال جنوری میں شری لنکا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے ساتھ شروع ہو رہا ہے لیکن پورے سیریز میں جسپریت بومرا رویندر جڑیجا اور ریشب پندھ کو موقع نہیں دیا گیا ہے اس سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے جہاں پرہاردک پانڈیا کو کپتانی سو بھی گئی ہے جبکہ سورے کمار یادف کو اپ کپتان بنایا گیا ہے وہیں روحیت شرما ونڈے ٹیم کی کپتانی کا کارے بھار سمحالیں گے اس کے علاوہ ویرات کھولی کے لرہول بومنیشور کمار جیسے سینئر کھلاڑیوں کی ٹی ٹوینٹی سائٹ سے چھٹی کر دی گئی ہے وہیں بانگلہ دیش دورے پر ونڈے سیریز میں بری طرح فیل ہونے کے بعد شکر دھون بھی ونڈے سائٹ میں اپنی جگہ بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں ٹیم کے وکیٹ کیپر ریشہ پندھ کو بانگلہ دیش سیریز میں آرام ملنے کے بعد شری لنکا سیریز میں نہ تو ٹی ٹوینٹی اور نہ ہی ونڈے ٹیم میں چنا گیا ہے اس سیریز کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہاردک پانڈیا نے اپنے توفانی پردرشن کرتے ہوئے ویرودھی ٹیم کے پیروں تلے زمین کھسکانے کا کام کر دیا ہے اور ایک اتحاسک ریکارڈ بھی اپنے نام حاصل کر لیا ہے دراصل اس سیریز سے پہلے آج ایک عویہاس مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر بھارتیہ ٹیم کے گیند باز ایک طرف اور بلے باز ایک طرف آگئے اس مقابلے کے اندر ہاردک پانڈیا اور نے ایسا پردرشن کیا جس کو سالوں سال تک یاد کیا جائے گا دراصل ہاردک پانڈیا نے چھے گیندوں پر چھے چھکے جھڑ دیئے آپ کو بتا دے ٹیم کے لیے 185 رن کا لکشہ رکھا گیا تھا جہاں گیند بازوں کو یہ لکشہ بنانے سے بلے بازوں کو روکنا تھا تو وہیں بلے بازوں کو 185 رن کا لکشہ حاصل کرنا تھا ایسے میں ملک نے پہلے تین اوور کے اندر مقابلے کو لگ بھگ اپنے پکش میں ڈال دیا جی ہاں دوستوں بلکل صحیح سناپ نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے ایشان کشن اور گل کو عمران ملک نے کافی زیادہ پریشان کیا اور شروعاتی تین وکیٹ جل سے جلد گر گئے جس کے بعد سورے کمار یادب اور ہاردک پانڈیا نے پاری کو سمحل لیا اور ہاردک پانڈیا نے چھ گیندوں پر چھ چھکے لگانے والا کارنامہ کیا تو وہیں اب سورے کمار یادب اور ہاردک پانڈیا نے توفان مجانہ پرارم کر دیا جہاں پر ہاردک پانڈیا نے پاور پلے کے انتیم اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے ملک کو چھ گیندوں پر چھ چھکے جردی ہے جیہاں دوستوں گین بازی کی کمان عمران ملک کے ہاتھوں میں تھی تو وہیں بلے بازی کپتان ہاردک پانڈیا کر رہے تھے ایسے میں ملک کی پہلی گین پر پانڈیا تیار تھے اور پانڈیا نے پیروں پر ڈالی گئی گین کا فائدہ اٹھا لیا اور پہلی ہی گین پر میڈ آف کی طرف چھکا لگا دیا تو گین باز بھی حیران رہ گیا کیونکہ گین باز کے سامنے ایسا پردرشن کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا لیکن بلے باز اور کپتان ہاردک پانڈیا کے اوپر ہی پوری نگاہیں تھی اور کپتان ہاردک پانڈیا کپتانی کے دباؤ میں آ کر کافی زیادہ بضبوط پردرشن بھی کر دیتے ہیں ایسے میں پہلی گین پر چھکا لگا کر اپنے آپ کا آدم وشواس بضبوط کر لیا اس کے علاوہ اگلی گین پر ملک نے 154 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ڈالی گئی گین کو پیروں میں ڈال دیا جس کے بعد ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا نے دماغ لگاتے ہوئے شاٹ کو پیچھے کی طرف چھکے کی طرف دبدین کر دیا اس کے ساتھ ہی بھارت یہ ٹیم نے لگ بھگ جیت کی امید پوری کر لی کیونکہ ہاردک پانڈیا جس انداز سے بلے بازی کر رہے تھے ان کو آؤٹ کر پانا بہت مشکل نظر آ رہا تھا ایسے میں اگلی گین پر ہاردک پانڈیا نے ایک اور بھی زیادہ آکرامک ہو کر ایک سو پچپن کلومیٹر پرتی گھنٹے والی رفتار کے دم پر بلے کا ہلکا سا کنارہ لگا دیا اور گیند کو ٹائمنگ کے ساتھ پچانگ میٹر لمبے چھکے کے ساتھ باہر بھیج دیا اور دکھا دیا کہ ہاردک پانڈیا اپنی ٹائمنگ سے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی زیادہ آکرامک بلے بازی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا نے اگلی گین پر میڈ آف کی طرف باؤنڈری کے کارنر پر کھڑے کھلاریوں کے اوپر سے چھکے کے لیے نکال دیا حالانکہ دو کھلاریوں کے بیچ میں سے گیند چھکے کے پار چلی گئی اس کے بعد اگلی گین پر پھر سے انہوں نے اسی دشاں میں لمبا چھکا لگا دیا اور دکھا دیا کہ اسی انداز سے بلے بازی ہونے والی ہے حالانکہ ابھی انتیم گین پر پانڈیا کا چھکا باقی تھا اور یہاں پر پانچ گیندوں پر پانچ چھکے پڑ چکے تھے ایسے میں ملک نے گیند بازی میں اور بھی زیادہ دھار دینا پرارمب کر دی جہاں پر ملک نے ایک سو اٹھاون کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے لمبی گیند ڈالنے کی کوشش کری جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاردک پانڈیا نے سامنے کی طرف آگے بڑھ کر ایک سو پانچ میٹر کا لمبا چھکا اسٹیڈیم کے باہر پہنچا دیا اور چھے گیندوں پر چکے لگا کر کرن پولاد اور یووراج سنگھ کا ریکارڈ توڑ دیا اور اپنی ٹیم کو جیت دلائی جس کو دیکھ ٹیم مینجمنٹ خوش ہوئے 27 دسمبر کی دیر شام بی سی سی آئی نے سبھی کو حیران کرتے ہوئے بھارت کی ٹی ٹونٹی اور ونڈے ٹیم کا چین کیا جہاں پر کئی ایسے فیصلے لیے گئے جس نے بھارتی کرکٹ فینس کو حیران کر کے رکھ دیا جہاں افغانستان کے خلاف دھماکیدار شتک جڑ کر ویراج کوہلی نے اپنی فارم میں واپسی کی اور پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی والکپ میں بھی انہوں نے لا جواب پاری کھیلی تھی باوجود اس کے انہیں ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا یہی نہیں ٹیسٹ مقابلوں میں دمدار پردرشن کرنے والے رشب پنتھ کو بھی باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے انہیں تو ونڈے میں بھی جگہ نہیں ملی ہے پچھلے کافی سمیں سے ونڈے ٹیم کا حصہ ہی نہیں بلکہ کپتان رہے شکھر دھون کو بھی باہر کر دیا گیا ہے اور بی سی سی آئی نے صاف کر دیا ہے کہ اب وہ یوہا کھلانیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والی ہے بتا دیں ٹی ٹونٹی والکپ میں ٹیم انڈیا کی ہار کے بعد بھارتی ٹیم میں بتلا ہونے شروع ہو گئے ہیں شرلنکہ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورٹ نے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے جہاں اپننگ کی ذمہ داری شبمنگل اور اشان کشن کے کندھوں پر ہوگی جے ہاں ان دونوں کھلاریوں نے پچھلے کافی سمیں سے اپنے پردرشن سے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ٹیم انڈیا کے سنہرے بھوشے ہیں اشان کشن نے حالی میں بانگلہ دیش کے خلاف ہوئے ونڈے مقابلے میں دھماکی دار دوہرہ شہ تک جڑ کر یہ بتا دیا کہ ان کے اندر کتنی کشمتہ ہے روہیت شرما کی طرح ہی وہ بلے بازی کرنے والے اشان کشن اب ہمیشہ اپننگ کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر تین پر ٹی ٹونٹی کے جادوگر سورے کمار یادو ویڈودھی ٹیم کو دھرہ شاہی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس وقت ورلڈ کرکٹ میں ٹی ٹونٹی میں بلے بازی کرنے والے سورے کمار یادو جیسا کوئی بلے باز نہیں ہے جس طریقے سے وہ گیند کو آسانی سے باؤنڈری کے باہر پہنچاتے ہیں ویسا صرف وہی کر سکتے ہیں ایسے میں سب ہی بھارتی فینس ان سے دابرتوڑ بلے بازی کرنے کی امید کریں گے دوستو نمبر چار پر بی سی سی آئی نے سب ہی کرکٹ فینس کی موریدوں کو پورا کرتے ہوئے سنجو سیمسن کو موقع دے دیا ہے آخر کار وہ دن آ گیا جب سنجو سیمسن بھارتی ٹیم میں وکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کیونکہ رشاپانت نہ ہی ٹی ٹونٹی میں ہے اور نہ ہی ونڈے ٹیم میں ایسے میں اس بار سنجو کے پاس بڑھیا موقع ہے کہ وہ دمدار پردرشن کر کے بھارتی ٹیم میں اپنی جگہ پکی کریں اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ وہ کس طریقے کا کھیل دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کپتان اور آل راؤنڈر کے طور پر ہاردک کو ٹیم میں جگہ دی گئی ہے جس طریقے سے پچھلے کچھ سمیہ سے اس کھلاڑی کا پردرشن رہا ہے ایک بار پھر سے ان سے ویسے ہی پردرشن کی امید ہوگی انگلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اکیلے ہاردک نے تابرتوڑ بلے بازی کی تھی اور اب وہ اسی فارم کو شرلنکا کے خلاف بھی برقرار رکھنا چاہیں گے ہاردک کے ساتھ ہالراؤنڈر کی بھومکا میں بی سی سی آئی نے دیپک ہڈڈا کو بھی موقع دیا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف بلے بازی نہیں بلکہ اس کھلاڑی نے گیند بازی کرتے ہوئے چار سفلتائیں حاصل کی تھی اور وہ بھی ہاردک پانجا کی کپتانی میں اور ایک بار پھر سے بی سی سی آئی نے دیپک پر بھروسہ جتاتے ہوئے انہیں ٹیم انڈیا میں موقع دیا ہے وہیں گیند بازی کرم میں یوجویندر چہل اور اکشر پٹیل بھی نظر آنے والے ہیں جہاں اکثر بلے بازی میں بھی مہتوپون یوگدان دیتے ہوئے دکھائی دیں گے بھارتی ٹیم کے پاس تین تین اسپین گیند بازی کے آپشن ہیں اس کے علاوہ تیز گیند بازی آکرمر میں اور شدیب سنگھ کے ساتھ سبھی کو حیران کرتے ہوئے دو یوہا گیند بازوں کو موقع دیا گیا ہے مکیش کمار اور عمران ملک کو جس طریقے سے بی سی سی آئی نے مکیش کمار اور عمران ملک کو بھارتی ٹیم میں جگہ دی ہے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے اپنی سوچ صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر کھلاڑی کو آزمانا چاہتے ہیں سب کی نظریں عمران ملک پر ٹکی ہوں گی کیونکہ یادی ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنا ہے تو اس گیند باز کو اچھا کرنا ہوگا رفتار کے سو داغر عمران ملک لگاتار 150 سے زیادہ کی گتی سے گیند بازی کرتے ہیں اور کوئی بھی ٹیم چاہے گی کہ ان کے پاس ایسا گیند باز ہو دوستو شرلنکا کے خلاف پہلے ٹی ٹی ٹونڈی کے لیے بھارت کی یہ پلینگ 11 بہت ہی زبردست نظر آ رہی ہے جہاں گیند بازی اور بلے بازی دونوں میں ہی کافی گہرائی نظر آ رہی ہے دوستو انڈیاں کرکٹ کنٹرول بولڈ نے گروہوار 8 دسمبر کو شلنکا اور بھارت کے بیچ ہونے والی آگامی ہریلو سیریز کے لیے سکیڈیول کا اعلان کر دیا شلنکا کرکٹ ٹیم جینوری میں بھارت کا دورہ کرے گی جہاں ٹی ٹونڈی اور ونڈے مقابلے کھیلے جانے ہیں نئے سال میں بھارتی کرکٹ ٹیم 2022 کے خراب سال اور پرفارمنس کو بھلا کر نئے سیری سے شروعات کرنا چاہے گی 2022 بھارتی ٹیم کے لیے بہت اچھا نہیں رہا ہے اور ٹیم کو پہلے ایشا کپ اور پھر ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ جیسے ٹونمنٹ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ٹیم اپنے پچھلے سال کے کردشن کو بھلا کر نئے سال میں ہونے والے آئی سی سی ونڈے ٹونمنٹ یعنی کی ورلڈ کپ 2023 کے لیے شروعات کرنا چاہے گی دوستو بھارت و شیلنکا کی بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جائے گی اور پہلا بیچ تین جانواری کو ہوگا اور یہ مقابلہ ممبئی کے اسی میدان پر کھیلے جائے گا جہاں مہندر سنگھ دھونی کے چھکے کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے جہاں وان کھیڑے کے میدان پر بھارت نے شیلنکا کے خلاف ورلڈ کپ کا فائنل میچ جیتا تھا اور ایک بار پھر سے دونوں ہی ٹیمیں وان کھیڑے کے میدان پر ٹکرائیں گی اور اس کے علاوہ سیریز کا دوسرا میچ پانچ جانواری کو آخری میچ ساتھ جانواری کو کھیلا جائے گا وہیں شیلنکا کی ٹیم بھارت کے خلاف ونڈے میچ بھی کھیلنے والی ہے جہاں پہلا میچ دس کو شروع ہوگا دوسرا بارہ کو اور آخری مقابلہ پندرہ جانواری کو کھیلا جائے گا دوستو ٹی ٹونٹی مقابلے بھارتی سمی نسار شام سات بچے سے شروع ہوں گے بہت مدد ضرور ملے گی اور ایسے میں ایک بڑیا مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو بی سی سی آئی نے شیلنکا کے خلاف دونوں ہی شنکلاؤں کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کی کمان ہاردیک پانڈیا کے ہاتھوں میں ہے ہاردیک کی اگوائی والی ٹیم میں ریتراج گائکوار شبمنگیل سورکمار یادہ اور راہول ترپاٹھی یہ ٹاپ آرڈر کے بلے باز ہے اس کے علاوہ مدد ضرور مد ضرور ملے گی پانڈیا دیپا کھڑڈا واشنگٹن سندر اکشر پٹیل جیسے کھلاڑی ہیں جو ویروہ دی ٹیم کو اگے لے اپنے دم پر دھراشائی کر سکتے ہیں وہیں ویگٹ کیپر کی بھومیکہ میں اشان کشن اور سنجو سیمشن ہے رشاپند کو جگہ نہیں ملی ہے بی سی سی آئی نے انہیں آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ گیندباز ہی کرم میں یجوبیندر چہل، عرشدیب سنگھ، حرشل پٹیل، عمران ملک کے ساتھ بیہار کے تیز گیندباز ہیں جنہیں آئی پیل میں دیلی کی ٹیم نے ساڑھے پانچ کروڑ روپے میں اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا اور اب انہیں بھی ٹیم انڈیا میں مل گیا ہے موقع یعنی کی بلو جرسی مل گئی ہے تو دوستو شیلنکا کے خلاف ہونے والے ٹیٹ ونٹی شنکھلا جو کی بہت ہی رومانچک ہوگی کیونکہ ٹیم انڈیا ایشیا کپ میں ملی ہار کا بدلہ لنکا ٹیم سے ضرور لینا چاہے گی جہاں پر بھارت کو پڑوسی ٹیم نے بری طریقے سے ہرا دیا تھا اور اب باری ہے حساب چکتہ کرنے کی جہاں ہاردک بانڈیا ٹیم انڈیا کے کارپٹن ہوں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اور شیلنکا کے بیچ ہونے والے ٹیٹ ونڈی سیریز میں سوری کمار یادو شتک لگا آپ آنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنے وال